موسیقی نمسکار تیجسونی کارکر میں آپ سب کا سواگت آپ کے ساتھ میں ہوں ممتا چوپڑا اور آج ہمیں ایک بہت خاص افسر پر موجود ہیں جب پدن پورسکار دیے جا رہے ہیں اور ایسے میں ہمارے ساتھ آج ایک ایسی پاشوگائی کا جڑی ہوئی ہیں جن کے آواز یا یوں کہوں مدھور آواز ہمارے جیون کو دشکوں سے پریبھاشت کر رہی ہے جن کے مدھور گیت سنتے ہوئے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ جو دور تھا بھارتی سینما کا جسے ہم گولڈن ایرا بولتے ہیں سنہرہ دور اس وقت کی جو مشہور گانے ہوتے تھے ان میں ان پاشوگائی کا نے کتنا اہم رول ادا کیا ان کے گانے جب کائکر میں ہم آپ کو سنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واہ واقعی مہان ہے سمن کلیانپور جو ہیں ہماری آج کی تیجسمنی اور جنہیں پدن بھوشن سے نواز آگیا ہے ان سنہرے گیتوں کی مکملی آواز ہے پاشوگائی کا سمن کلیانپور کی جنہیں پدن بھوشن کا سممان ملا ہے ہندی فلموں کی ایسی آواز جس نے اپنے مدھور گیتوں کے ماتھیم سے دشکوں تک ہمارے دل پر راج کیا جن کی آواز کو بہت بار سننے والے لطا دھی کی آواز مان لیتے ہیں سمن کلیانپور نے ہندی کے علاوہ مراتھی، اسمیا، گجراتی، کنڑا بھوشپوری، راجستھانی، بنگالی سمیت کئی بھائشاؤں میں فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کیے سمن کلیانپور نے محمد رفی کے ساتھ 140 گیت گائے ہیں وہیں مکیش، تلت محمود، کشور کمار، منناڈے آدھی ہندے فلم سنگیت کے سنہرے یک کے لوگ پریہ گائیکوں کے ساتھ بھی انہوں نے کئی مشہور گیت ریکارڈ کیے بچپن سے ہی سمن کی چترکلا اور سنگیت میں رچی رہی تھی سنگیت پرشکشن پرابط کیا اور پھر جب منج پر گایا تو سراہنا بھی ملی افسر بھی فلمی گیتوں کا سفر 1952 میں فلم مانگو کے لیے اوپی نیئر اور 1954 میں فلم دروازہ کے لیے سنگیت کا نوشاہت کے سنگیت نردیشن میں گائی گیتوں سے شروع ہوا وہ نرباد جاری رہا وہ ویدیشوں میں شو کرنے والی ہندی فلموں کی پہلی گائی کا ہیں 1986 تک سمن کلیانپور نے فلمی گیت گائے اور اس کے بعد وہ پاریوارک جیون میں ویست ہو گئی سمن کلیانپور کو پدن بھوشن پورسکار کے لیے ہارتیگ بڑھائی تو آئیے کرتے ہیں ملاقات سمن کلیانپور جی سے سمن جی بہت بہت سواگے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اس کاریکرم میں اس منج پر دیکھتے ہوئے کیونکہ بہت آپ نے ہمارا جیون سجایا ہے اپنے گیتوں سے اس دور کو کیسے یاد کرتے ہیں آپ جب آپ ایک پاشوگائی کا کے طور پر ایک اہم ستان رکھتے تھے بہت اچھا رہا جب میں گاتی تھی بہت بہت اچھا رہا کیونکہ گانی مجھے سنگیت تو بہت پسند ہے اور لائٹ میوزک بہت پسند ہے تو سب ہی جو گانے آتے تھے بڑے منسی میں گاتی تھی ہر ایک گانا ہر ایک گانا مجھے پسند تھا جو پسند تھے گانے ایسے ہی میں گاتی تھی ایکسپٹ کرتی تھی اور بس ہوتے رہا ہر ایک گانا مجھے پسند ہے آپ کو؟ ہر ایک گانا مجھے پسند ہے آپ کو؟ بہت دانس کے بہت گانے آئیسے اور تھوڑا سا ہوتا تھا ہمارا کٹم کبیلہ بہت بڑا ہے ویسے اور کوئی بھی سنگیت مانے پورانے زمانے میں گاتے نہیں تھے نا کوئی تو میں ہی گانے لگے ایک دم شروع سے مجھے بہت برا لگتا تھا کیسے کیونکہ سب ہی گھر سمالنے والی عورتیں تھیں میرے جٹھانیاں سب چار جٹھانیاں اور دو دیورانیاں ایسے تو پورانے زمانے میں ہمارے میں کوئی گاتے نہیں تھے گانا بلکل بند ہی تھا کسی نے گانا نہیں ہے بس ڈانس نہیں گانا نہیں ہے مانے وہ شرافت میں نہیں آتا تھا پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں لیکن سبنجی کیونکہ ایک پورا دور بیتا آپ تھا جب آپ نے گایا اور پدن بھوشن آپ کو یہ سممان دیا گیا اس کو لے کر کیا احساس ہیں آپ کے شبت کیسے بیان کریں گے آپ اسے مجھے تو بہت ہی آنند ہے آنند لانند ہے بہت خوشی ہے کہ میرے گانوں کو مانے جو مجھے بہت پسند دیدہ تھی جو کلا اس کو میرے دیش نے چرایا ہے ایسے نا کتنا اچھا لگتا ہے کہ دیش کو پسند آیا یہ گانا ہمارے گانے سب تو اچھا ہو گیا نا سب میرے گانوں کا سب چیز ہو گئے تو دیش نے آپ کو سممان دیا آپ کی کلا کو سممان دیا نا آپ نے جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پریوار میں گائن کلا اور کلاوں کا بہت رچھان تھا لیکن ساویجنک سطر پر نہیں آپ کو پرفارم کرنے سے منہ ہی تھی نا میری تو ویسے بہت کلایں ہیں جس میں مجھے بہت دلچرس بھی ہے نیٹنگ ہے تارٹنگ ہے کروشے ہے کھانا پکانا ہے سب ہی میں ماہر ہوں مہنے کہنا تو نہیں چاہیے مگر کلاف آٹ میں تھی میں تو وہاں پہ کسی نے سنا اور ڈومبیولی میں ایک پروگرام کے لئے مجھے گانے کو بلایا جہاں پہ تیلت صاحب چیف گیسٹ سے چیف گیسٹ تو انہوں نے پھر وہ ریکمین کیا ایچ میں میں ایسے کر کے وہ بس گانوں کا شروع ہو گیا چلے جا 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 چاہاں کیا ملے چاہاں کیا تو پھر کب آپ کو لگا کہ یہ زیادہ مجھے پسند آ رہا ہے کب چترکلا پیچھے چھوٹی اور گائن نے جیون سوایا ہے ہاں نہیں پینٹنگ تب ہٹ گیا دھیرے دھیرے گانے ایسے اتنے آنے لگے کی منا کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا اچھا اچھے گانے تھے نا تو میں نے لے لیے بس آتے رہے پھر گانے شروع ہو گیا ایک کے بعد تو آپ نے تو اتنے سارے گائیکوں کے ساتھ گائے ہیں رفی صاحب کے ساتھ 140 گیت ہیں آپ کے بہت ہیں وہ انبھاب ان مہان گائیکوں کے ساتھ گانے کا انبھاب کیا تھا سبھی گانوں میں ویسے مجھے گانے ہی بہت پسند تھے نا تو ہر وقت میرا مور تو بہت ہی اچھا رہتا تھا اور کچھ بھی ہو گیا تو میں کچھ میری سمر میں ہی نہیں آتا تھا میں دھیان نہیں دیتی تھی اور بس سب کے ساتھ اچھے رشتے تھے آپ نے درشکوں کو اپنے جیون کے کچھ باتیں تو سنائی ہیں سمنچی اپنی آواز بھی سنا دیچھے کچھ گاہ دیچھے ہمارے لیے رہین رہین ہم محکا کریں گے بن کے کلی بن کے سبا باغ وفا میں رہین رہین ہم نہیں ہوتا ہے بہت خوب لیکن بہت ہی اچھا سمنچی جب آپ نے گانا شروع کر دیا آپ نے سٹیج پے گایا وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو گیا تو کیا ایک دم فلمیں ملنے شروع ہو گئی تھی یا کچھ سنگھرش بھی تھا آپ کے لیے نہیں سنگھر بلکل نہیں اپنے آپ ایسے شروع ہو گیا پہلے کس نے سنا تھا تلت ساب نے سنا تھا اس کے بعد اچھے میں میں کچھ ایسے ہی ٹرائل کے لیے دو گانے گایا ہے پھر میرا ایک مراتھی گانا ہو گیا مراتھی میں ریکارڈ ہوا تو سوریوں میں شفی صاحب آئے تھے انہوں نے سنا تو ان کے فلم کے لیے منگو کے لیے انہوں نے پھر مجھے بلایا پھر وہاں پہ تلت صاحب کے ساتھ ایک دو ایٹ ہوا دو تین سولو ہو گیا تو سب کو پسند آ گیا پھر دروازے کا گانا ہو گیا فلم دروازہ شاہد ذاتیف کا وہاں سے بس شروع ہو گیا رہی نا رہی ہم نہ ہکا کو دیں گے بن کے کلی بن کے تبا باردے وفا میں رہی نا رہی ہم اور پھر تو آپ گاتی چلے گے ہاں گاتی چلے گے بس پہ اتنے سارے بھاشاوں میں گایا ہے آپ نے ہاں بہت چلے تو آسان ہوتا تھا کیا اتنے سارے بھاشاوں میں گانا کیسے کرتے تھے پریکٹس میں پوچھ لیتی تھی کیسے بولتے ہیں بھاشا کیسے بولتے ہیں یا تو وورس کیسے ہیں پہلے ان سے سن لیتی تھی پھر بھگوان کی کرپا ہے سارسوٹی کی کرپا ہے تو میں جو ریپیٹ کرتے تھے تو بہت اچھا بولتے تھے اور سبھی بھاشاوں میں ایک دم کریکٹ آ جاتا تھا سبھی وہ سارسوٹی کی ہی گروپا ہے بس اچھے سومن جی اس وقت دور بھات الگ تھا آج کل تو اتنی ٹکنالوجی آگئی ہے بلکل الگ طریقے سے ریکارڈنگز ہوتی ہے پہلے اس کے بعد ریکارڈنگز ہوتی تھی ہوتے تھے مگر مانے ریکارڈنگز کو سننے کے لیے ہم مائک پہ گاتے تھے پھر ریکارڈنگز ہوتے تھے تو پہلے تو الگ تھا ذرا سا ایک غلطی ایک غلطی ہوگئی تو بس پھر سے لینا پڑتا تھا پوری ریکارڈنگز ہاں شروع سے کیونکہ تب تیپ نہیں آیا تھا فلم پہ لیا جاتا تھا ریکارڈنگز تو جتنا کم ہو سکے اتنے کرنے کے لیے شروع سے کرنا پڑتا تھا تو ابھی تو بہت آسان ہو گیا ہے تو آپ نے تو وہ بدلتی ہوئی تکنیک بھی دیکھی ہے ہاں سب کونسی ایسی ایکٹریس تھی جن کے چہرے پہ آپ کو لگتا ہے آپ کی آواز بہت سوٹ کرتی تھی اری یہ تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں نے فلمیں دیکھی نہیں ہیں اچھا بلکل I was so busy I used to be very busy مطلب آپ کے گانے جب فلموں میں بچتے تھے تو آپ نے وہ فلم پہ کیسے ایکٹ کیا کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا کیونکہ گھر سمالنا ہی ہوتا تھا ہمارا میں نے بولا نا جیتھانیا ہماری تھی گھر میں تین ہم ساتھ میں رہتے تھے تو گھر میں زیادہ ٹائم رہتی نہیں تھی تو جتنا کم ہو سکے ٹائم تو نکال کے میں گھر میں آتی تھی پہ ہم نے سنائے کہ شروع میں جب آپ ریکارڈنگز کی جاتی تھی شادی کے بعد تب آپ کے پتی بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ بلکل شروع میں پہلے پیتا جی آتے تھے پیتا جی کے بغیر میں کوئی ایک بھی نہیں میں نے ریکارڈ کیا پھر بعد میں شادی کے بعد میں نے کہا آپ آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی تو ہی میں ایکسپٹ کرتی ہوں میں نے ان کو ہی بولا میں نے ایکسپٹ کرنے کے لئے تو وہاں سے ویسے شروع ہو گیا تو وہ فاملی نے آپ کا ساتھ دیا شادی کے بعد بھی پورا ساتھ ملا آپ کو سب کو پسند تھا گانا کہ ایسا کونسا گانا ہے جو آپ کے پریوار میں سب بہت پسند کرتے تھے سبھی گانے ایسے میں نے گائے ہیں کوئی بھی ایسا گانا نہیں ہے کہ یہ گانا اچھا نہیں ہے سبھی گانے سب کو پسند ہیں میرا پیار بھی تُو ہے یہ باہار بھی تُو ہے تو ہی نظروں میں جانے تمنا تو ہی نظاروں میں نظاروں میں میرا پیار بھی تُو ہے یہ باہار بھی تُو ہے تو ہی نظروں میں جانے تماننا تو ہی نظاروں میں اس دور کے جو سنگیت نردیشک ہوتے تھے موسیق کمپوزرز ان کا اپنا ہی الگ انداز اور کھشمتہ ہوتی تھی تو آپ ایسے کون سے سنگیت نردیشک ہیں اس دور کے جن کے ساتھ کام کرنا آپ کو کمپوٹیبل لگتا تھا مجھے تو سبھی کے گانے بہت اچھے لگتے تھے سبھی سناتے تھے پہلے گانا گانا تو سناتے تھے پھر ہم سنتے سے ویسے اور مجھے بہت جلد یاد ہو جاتا تھا بلکل ایسے انہوں نے سنایا ایک لائن تو میں ریپیٹ کرتی تھی بس یاد ہو جاتا تھا تو بس ایسے میں گانا لکھ لیتی تھی اور پھر وہ یاد ہو جاتا تھا گھر میں جا کے پھر ویسے دیکھنا اس پہ تھوڑا سا ورک کرنا اپنا تھوڑا سا ڈالنا کچھ تو بس بہت پسند آتا تھا ان کو بس ایسے ہی گانے ہوتے رہے دل کی کتاب کوری ہے کوری ہی رہنے دو خائے جو اب تک چھوڑی ہے چھوڑی ہی رہنے دو سومنجی آپ نے اپنا آخری گانا کب گایا تھا 1986 میں ہاں اچھا تو یہ بدلتا دور جو سنگیت کا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ابھی بھی آج کل کے بھی گانے سنتے ہوں گی کیا محسوس کرتے ہیں اس بدلہ آپ کو لے کر نہیں ابھی کے گانے تو ویسے بہت الگ ہیں نا میوزک ویسٹرن آ گیا سب سب گاؤں کے ایسے دیہاتی گانے آمین کیا وہ بولتے ہیں فوک ٹیونز بھی آتے ہیں ایسے نا میوزک بدل گیا ہے بہت ایسے کیا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے ایسے کیوں ہے کہ اس سمیں کے گانے آج بھی لوگوں کو پسند آتے ہیں کیونکہ وہ پتہ نہیں ایسے سوروں کی بات ہے نا وہ بہت محنت ہوتی تھی اس میں میرے خیال سے کتنا اچھا بنایا جائے ٹیون کیسے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایسے کر کے سوچتے ہوں گے اس لئے پتہ نہیں سب ہی تو ویسے اچھی محنت کرتے ہیں ہاں لیکن اس وقت کے گانے آج بھی جب ریمکس ہوتے ہیں علانکہ وہ ایک الگ سوال ہے کی ریمکس کیوں اور کیا ضرورت ہے لیکن تو بھی وہ اتنے پسند ہیے جاتے ہیں ہاں وہ تو الگ تھانا ایک دم بلکل اچھا اس دور کی کوئی یادے ہیں کوئی آپ شوز بھی کرتے ہوں گے نا سٹے شوز بھی کرنے جاتے ہوں گے بہت کیا ہے میں نے تو ان شوز کو کرنے کے لیے جب جاتے ہوں گے آپ لوگ ٹیم بنا کر جاتے ہوں گے کوئی یادے ہیں اس وقت کی کون لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے کون سے شوز رہے کپور تلا میں پہ ایسے سٹیج تھا اور نیچے سب بیٹھے تھے زمین پہ بیٹھے تھے ایسے سب رگس لگا کے ہاں بہت اچھا رہا پر آپ پہلی گائکہ ہیں جو بھارت سے ودیش میں جا کر جنہوں نے شوز کی ہاں ہاں تو آپ کا اپنا چھوٹ تھا ہاں اپنا چھوٹ میری میزیشنز تھے اور ایک سنگر تھا میل سنگر اور دو ڈانسرز تھے مگر بہت اچھا کرتے تھے دانسر ہم لوگ ویسٹ انڈیز میں پوری ٹینیزاد میں طباگو سب جگے گئے وہاں تو دو مہینے ہم نے کیے ہیں ایوری ویکنڈ کو ہاں پھر کینڈا میں گئے ہیں سب جگے ہیں ایلے میں گئے ہیں سان فرانسکو وہاں پہ کیا ہے ٹورانٹو مونٹریل سب جگے کیے ہیں تو وہ شو کون سا تھا جس میں راجیش خانہ کمپیر کر رہے تھے آپ کے لئے انگلینڈ میں تھا وہ دات وزن سیونٹی فو کون کون تھے آپ کے ساتھ سیونٹی فو میں راجیش خانہ ہمارے ساتھ تھے رام صاحب تھے ہمارے سپانسر تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ ایسے آپ سیلٹ کرو کوئی آپ کے ساتھ آرٹس لیں گے دانس کرنے کا ویسے بڑا شو کرنا ہے ویملے میں تھا شو تو آپ نے کن کو سیلٹ کیا تھا اور ان کو بولا تھا راجیش خانہ کو پھر وہ تھوڑا سا کچھ بولتے تھے وہ مگر بہت اچھا بولتے تھے اور پبلک ایسے خوش ہو جاتی تھے ہوتے ویسے بھی سوپر ہیرو اس وقت کے ہی مشہور ہیرو رہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں تین بار میں سیج پہ جاتے تھے دو دو تین تین گانے اور بیچ میں ان کا رہتا تھا بہت اچھا رہا بیملے میں لیسٹر میں رہا پھر برمنگہم میں رہا ایسے تین شو بڑے بڑے ہوئے وہاں پہ سیونٹی فو میں پھر سیونٹی سکس میں پھر سے ہم گئے تھے یعنی آپ نے منچ پر بھی بہت سارے شوز کیے ریکارڈنگز تو آپ کی ہو ہی رہی تھی اور درشک آپ کے گانے سن کے ان پر جھومتے بھی تھے پھر ایسا کیوں ہے کہ تین مشہور شکسیت سومن کلیانپور لیکن انٹرویوز نہیں دینا پسند کرتے ہیں میڈیا سے بہت شائع رہتی ہیں ابھی تو میں بولنے لگی ہوں آپ نے بولایا پہلے بلکل نہیں بولتی تھی میرے سمجھ میں نہیں آتا کیا بولوں میں گانا آگاؤ تو بس بولو تو میں گانا دوں مگر بولنا بلکل نہیں مجھے آتا تھا چلیے ابھی آپ کو ہم گوانا چاہیں گے چلیے دو پانکتیاں ہمیں سنا دیچے آج کل تیر میرے پیار کے چرسے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل تیر میرے پیار کے چرسے ہر زبان پر اچھا سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل تیر میرے پیار کے چرسے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی پیکٹ ہاتھ دو کے کھول ہم سفر نہیں تو آپ کو معلوم ہے آج کل تیر میرے پیار ہمیں گوانا چاہتا ہے سچین تندلکر کا ہاتھ سافلان سوست ڈیا مشان پتہ ہے لوگ اکسر مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں چھوڑا کل سنٹر کا ستیری جب کیوں چھوڑا I wanted more out of life بس میں نے اپنا start-up چرو کیا جاننا چاہوگے کیسے جانا چاہوگے کسے Then start up your own business as an LIC agent یہاں سب کچ ہے Great products Zero investment Leading organization and unlimited opportunities تو کیا آپ تیار ہے LIC agent بنو اب بڑا سوچو ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا اپنی نزدیکی LIC شاکھا سے سمپرک کریں بڑا سوچو بڑا سوچو بڑا سوچو بڑا سوچو جس میں آج ہمارے ساتھ ہیں پدن بھوشر سے سممانت جانی مانی پاشوگائی کا سومن کلیانپور سومن جی آپ نے اتنی بھاشاؤں میں گایا اتنی فلموں میں گایا اتنی جگہ جا 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 کے گایا ہے آپ نے لیکن ہم نے سنائے کہ مراتھی گانے آپ نے بہت زیادہ گائے ہیں اور بہت اچھے بھی گائے ہیں کوئی ایسا پسندیدہ مراتھی گانہ جو آپ کو بہت پسند رہا ہو کت کی چا بنی دی تھے ناچ لاغ مور گہی ورلا میں گھن بھی سوڑ لاغ دھیر کت کی چا بنی دی تھے ناچ لاغ مور بہت گو سومن جی بچپن میں بھی مطلب آپ کے پریوار میں بھی کیا یہ آپ کا جو سنگیت ہے یہ چلتا رہتا تھا گنگناتی رہتی تھی ہمیں سبھی بہنیں گاتی ہیں اچھا اور کوئی گاتا نہیں ہے پتا جی ماں کوئی گاتے نہیں تھے مگر سبھی بہنیں ان کو پسند تھا بہت پسند تھا گانہ سبھی بہنیں چاروں بہنیں پس بہنیں سبھی گاتے ہیں تو سنگیت کا ایک طریقے سے محول تھا گھر پہ سب بہنیں سیکھ بھی رہی تھی نا لیکن سومن جی ایک بات بتائیے کیونکہ جب آپ گا رہی تھی تو یہ سوال آپ سے بہت بار پوچھا بھی گیا ہوگا کیا کیا آپ کی آواز لتا جی سے بہت ملتی تھی ابھی بہت سارے درشک ایسے ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اتنے مشہور گیت جن کو عمومن لوگ مانتے ہیں کہ لتا دینے گائے ہیں وہ دراصل آپ نے گائے ہوئے ہیں تو کبھی یہ تلنا کو لے کر آپ کو کیا لگتا تھا کبھی کچھ محسوس ہوتا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ارے آپ کی آواز تو بہت لتا دی جیسی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیوں ایسے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر جب بھی میں بچپن سے میں گاتی تھی تو ویسے سبھی کی گانے ویسے ہی لگتا تھا کہ مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں شاید ہم ساتھ میں گئے ہوں گے بھگوان کے پاس مانگنے کچھ اور ہم کو آدھ آدھا ملے ہوگا ایسے اس لئے میری آواز ویسے ملتی ہے ایسے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان کارشیر بھائد دونوں کو ملا ایک ساتھ ملا ہوگا وہ پہلے آ گئے ہیں موسیقی لتاچی کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی تو بہت اچھے سے ملتے تھے بہت اچھا ہمارے بیس میں ریپو بہت اچھا رہتا تھا ان کا کوئی ایسا گانا بھی ہے جو آپ کو لگا ہو کبھی کی کاش مجھے گانا ملا ہوتا کبھی ایسا کوئی گانا لگا مگر گانے مجھے سب ہی بہت پسند تھے ابھی سوریہ کے گانے بچپن میں گاتی تھی مگر وہ ممی بولتی تھی کہ یہ ویسے ہی لگتا ہے مطلب آپ سوریہ کی سوریہ جی کہیں لہجے میں کاتی نہیں 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 میرا ریکارڈ بھی کیا ہوا تھا ماں کے پاس وہ وائر ریکارڈنگ تھا تب جاتے 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 جیون میں کچھ ایسا بھی رہا جو آپ کو لگتا ہے کہ کاش میں نے ایک گائکہ کی طور پر یہ کیا ہوتا کبھی ایک ایسے تمنا رہی جو آپ کو لگتا بھی پوری ہونی باقی ہے میری تو سبھی تمنا پوری ہو گئی ہیں بلکل بلکل بہت ہی آنند ہو رہا ہے کہ میری جیون میں جو کلا مجھے بہت پسند ہے وہ ہمارے دیش نے بھی اس کو سراہا ہے بہت اچھا لگا اور یہ سممان ملا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو جیون کا سب سے اچھا کارن ہوگا نا ایسے ایک بڑی اپلپ تھی آپ کے لیے جیون میں بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو پرد بھوشن پورسکار کے لیے اور بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے دشکوں کو ہم یہاں چھوڑے جا رہے ہیں سومن کالیانپوری جی کے اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ اور تیجسپنی میں آج بس اتنا ہی لیکن آپ اپنے بچار ہمارے ساتھ ضرور ساچہ کریے ہمارا ایمیل آئی ڈی تیجسپنی ڈاٹ ڈی نیوز آٹ جی میل ڈاٹ کام اگر آپ تم سے مینائی نہ ہوتی میری زندگی ہوترائی ہی نہ ہوتی موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر